سرکار یہ کہہ رہی ہے دو یا تین دن میں حالات سامان میں ہو جائیں گے پچھلی بار آپ کو یاد ہے ایسا سرکار نے کب کہا تھا نوڈ بندی کے دوران اور پھر آپ کو یاد ہے معاملہ کتنا کچھا تھا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تمام ان تمام راجیوں میں اس وقت کیشکلی کر زبردست قلت ہے اتر پردیش میں آپ نے دیکھا گورکپور، لکھناؤں تمام جگہوں پر نویڈا، غازی آباد کیشکلی کر قلت ہے کیا یہ نئے بھارت کا نیا سامان ہے پھر آپ مدی پردیش دیکھ رہے ہیں یہاں تو بہت عجیب و غریب بیان مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ دو ہزار کے نوٹوں کو سازش کے تحت غائب کیا جا رہا ہے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ سازش کا پردہ فاش کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ گجرات میں آپ دیکھ رہے ہیں گجرات نے تو اب سے ایک ہفتے پہلے آر بی آئی کو بتایا تھا کیا شکلت ہوگی مگر آر بی آئی نے کیا 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 آر بی آئی نے یہ سوال اٹنا لازمی ہے بیہار گھر کھنڈ ہر جگہ سمسیا بدستور بنی اور میں آپ کو بتا دیں کہ موڈی سرکار کا پہلا بیان اس کیش سنگٹ پر آیا ہے ویت راج منتری شیور پرشاد شکل نے کہا ہے کہ دو سے تین دن میں ستھیتی سامانے ہو جائے گی کچھ راجوں میں کم کچھ سے زیادہ کیش کی دکت ہو رہی ہے انہوں نے یہ بھروسہ دلایا ہے کہ دو سے تین دن میں حالات بہتر ہو جائیں گے اب اس کو تو آپ لوگ کافی سنگٹ میں میں جنرل بتا دوں کیونکہ اس سمیں بھی ہمارے پاس سوالا کروڑ روپے کی قیس کرنچی ہے اس میں کوئی پرابلم ہو نہیں ہے پرابلم ایک آئی ہے جس کو ہم کو بھی شیدہ طور پر شویکار کرنے میں کوئی چل رہی ہے کہ کچھ راجیوں میں پیسے ادھیک ہو گیا کچھ میں کم ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنایا ہے اسٹیٹ وائز کمیٹی بنا دیا ہے اور ریزر بینک اپنے بھی ایک کمیٹی بنا کر کے وہ یہ کر رہا ہے کہ پیسہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کو ٹرانسپر کریا ہے کیونکہ بینا ریزر بینک کے انواتی کے وہ پیسے ٹرانسپر نہیں کیا سکتے ہیں تو اس کا ہم کر دیا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ دو تین دن کے اندار پورا کپورا ہم اس کو پورے کر رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں میرے سہیوگی ششیر سنا ششیر یہ تو بھروسے ہیں آشواسن ہیں مگر پلان کیا ہے دیکھیں اب بھی جیسا کہ ریزر بینک کے جو ہمارے سوتر ہیں جو عدیقاری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمسیہ سیسٹیبل دیمارڈ کو لے کر کے ہے جو تیوہاری مانگ کو لے کر کے ہے اور وہ سمسیہ ایک یا دو دنوں میں پوری ہو جائے گی چونکہ اس کا ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا اثر دو تین دنوں تک رہتا ہے چودہ تاریخ کا تیوہار تھا آج ہے سترہ تاریخ ہے دو دن ہو چکے ہیں وہ یہ بھروسہ دلا رہے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا کوئی سمسیہ کی بات نہیں ہے کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے کلحال تو ان کی یہی ہو جنا ہے کہ جو کٹ کیا گیا تھا یا جو دوسرے سٹیٹ میں بھیجے گئے تھے واپس وہی سٹیٹ بہال کر دی جائے جی شیشر ہمارے آرثک ماملوں کے سمپادک ہمارے ساتھ تھے مگر دیکھئے اس مدے پر کئی سیاسی بیان بھی آ رہے ہیں تیجسوی جو ہیں اسے سیدھے جو ہے نوٹ بندی سے جوڑ رہے ہیں شیورا سنگھ چوہان سازش بتا رہے ہیں یہ تمام بیانات ہیں سیاسی سمر میں تو ہم آپ کے سامنے یہی سوال رکھ رہے ہیں کہ آخر دیش میں کیش کی سنکٹ کے لئے ذمہ دار کون ہے دیکھئے آر بی آئی کو ایک ہفتے پہلے گجرات سرکار چیتاونی دیتی ہے قلت کی چیتاونی دیتی ہے کیش کی ہوتا کچھ نہیں آر بی آئی نے تیوہار کا پہانہ یہاں پر مارا ہے سوال یہ کہ جب آپ کو چیتاونی دی جا رہی ہے کچھ جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ایک مہینے سے قلت ہے مگر ہو کچھ نہیں رہا ہے تیجسوی نے سیدھے نتیش پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے نوٹ بندی کا سمرتن کیا تھا آپ خاموش یہاں پر کیوں ہیں تیجسوی یادہو اس مددک کیلئے سیدھے طور پر نوٹ بندی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو الہباد کے ایک شخص کی بات سنائی تھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نومبر دو ہزار سولہ سے اب تک حالات سامانے نہیں ہوئے بڑا دعویٰ اور شیورات سنگھ چوہان شیورات سنگھ چوہان تو سازش بتا رہے ہیں سے تو سوال یہ کہ اگر دو ہزار کے نوٹ ایک سازش کے تحت غائب کیے جا رہے ہیں تو ایسی لوگوں پر کاروائی کرنے میں اکشم کیوں ہیں پرشاسن تو اے بی پی نیوز بڑی کبرج سیاست بھی اس پر زوروں سے ہے اور گجرات سرکار نے پشلہ ہی افتیار ریجنل آفیس کو بتایا تھا کیش کی قلت ہوگی راج کے بینکوں نے گجرات کے بینکوں کو ابھی کیش دیا ہے گجرات ماں چلا چار پاک دیوست تھی روکرڈ نوٹو سمگر راجنا موٹا وشتاروں ماں بینکوں نہ پراب تھتی نہ تھی میں پرمدی ویسے پر ریجنل بینک نہ گجرات نہ ریجیونل مینجر ساتھے بات کریے تھی گئی کالے پر ایمنی ساتھے بات کری چھے موکھے سچیونے پر ایمنی ساتھے چرچا کری چھے اینے موٹا پرمان ماں ریمیٹنس پرابت تھا ایتلے که نوٹو پرابت تھا اینے بینکوں نے اپنا ماں آوے یہ مانٹے گجرات سرکار ترپ تھی امینے ستوت ریجر بینکنا سپرک مانچی اینے بھیلی تکے روکر نالانی اچھات دور تھا یہ وہ امارو پرہت مانچی پیہار میں نتیش کمار پر تیجس ویادب نے نشانہ سادھا ہے نتیش سے پوچھ رہے ہیں کہ نوٹ بندی کے سمرتھک اس وقت نتیش کمار ہے کہاں دیر دو سال ہونے کو آ رہا ہے نوٹ بندی کو اور اب تک جو ہے یہ معاملہ ابھی تک سل جانے ہیں ہمیں ہمارے لوگوں نے سوچنا دی کہ کوئی بھی پٹنا کے کتنے بھی وی آئی پی لاکے میں آپ چلے جائیں ایٹی ایمز کے باہر آپ چلے جائیں آپ کو جو پیسہ جو کیش جو ملنی چاہیے تھے وہ اپلبد نہیں ہو پا رہی ہے مشین میں پیسے ہی نہیں ہے پورا آپ کا ایٹی ایم جو ہے کھالی پڑا ہوا ہے آپ بتائیں جو لوگ نوٹ بندی کے پکش دھر تھے آج وہ لوگ کہاں ہیں نتیش کمار جی نے بڑے پکش میں بولا تھا آج بھی حالات جو ہیں نیسود رہے ہیں لوگ اپنے ہی پیسے نکالنے کے لیے تڑس رہے ہیں لائنوں میں کھڑے ہیں پیسے اپلبد نہیں ہو پا رہے ہیں پھر سے وہی نوپت آ رہی ہے امرجنسی حالت ہوتا جا رہا ہے اور یہ میں بتا دوں بیہار میں پٹنا جلے کی ہی بات نہیں بلکہ بیہار میں کئی اور جلوں سے بھی ہم کو یہ سوچنا آپ تھوڑی ہے کہ لوگوں کو بھاری پرابلم اور کافی دکھتوں کا سامنا جلنا پڑا ہے اپنا بینک میں اپنا ہی پیسہ نہیں نکال پا رہا ہے اور اب مدبردیش کی مکہ ونتری شیورا سنگھ چوہان انہوں نے بڑی بات کہہ دی ہے کیاش سنکٹ کے پیچھے انہوں نے سازش کا آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بازار سے دو ہزار روپے کے نوٹ غائب کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے سازش ہے پندرہ لاکھ کروڑ روپے کے نوٹ بجار میں تھے اور آج سالس دولہ لاکھ کروڑ کے نوٹ چھاپ کا بجار میں بھیجے گا رہے ہیں لیکن دو دو ہزار کے نوٹ کہاں جا رہے ہیں کون دوا کر رکھ رہا ہے کون کیس کی کمی قیدا کر رہا ہے میرے دہرے اور بھائیو یہ بھی سلنگر ہے تاکہ دکھت میں پیدا ہو اور دکھت میں پیدا ہونی کے بعد پھر کوئی میں کوئی گل بڑ کر دو سرکار بھی سکتی سے کاروائی کرے گی تو پردھان منتری ناریندر بودی کا سپنائے کے دیش ڈیجیٹل بنے سارا لیندین ڈیجیٹل طریقے سے ہو کیش لیس انڈیا ہو اس کے لئے سرکار لگاتار کوشش کر رہے ہیں لیکن آر ایس ایس پرمک مہن بھاگوط نے جو بیان دیا ہے اس پر پانی پھیرنے والا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل عرطی وستہ پر جو بات کی جا رہی ہے وہ دراصل سمبھو نہیں ہے بھارت میں سمپونڈ کیش لیس سماج سمبھو نہیں ہے ہم اگر سارا کیش لیس کر دیں گے تو ہو نہیں سکتا کیونکہ کیش لیس آپریشن سب لوگ اپنے دیش کے نہیں کر سکتے آپ لوگ کر سکیں گے لیکن بہت بڑا سماج آپ سے کم سے کم دو گناہ وہ باہر ہے وہ یہ نہیں کرتا اور اب اس کے انہرگی یہ سیکھنے کے نہیں ہے تو ٹرانزیشن ہوگا بھی دیدے دیدے کرنا پڑے گا آج کے دیل میں کیش لیس نہیں لیس کیش پر چلنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے اس کے لیے جب ہمیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مدے کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیا یہ نیو انڈیا کا نیو نورمل ہے یہ سوال ہم آپ کے سامنے بار بار رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سنکٹ صرف ایک یا دو راجیوں میں نہیں ہے آٹھ راجیوں تک جا پہنچا ہے ان میں سے بی جے پی شاست چھے راجی ہیں کون سے پرہاویت راجی ہیں اتر پدیش بیہار ایم پی گجرات مہراشت آندھر تلنگانہ جھار کھنڈ زیاتر بی جے پی انڈیا شاست راجیوں میں سنکٹ آر بی آئی نے مانا کیش سنکٹ ہے سامانے ہونے میں سے ایک سو دو دن لگ جائیں گے تو آٹھ راجیوں تک یہ کیش سنکٹ پھیل گیا ہے مگر سوال ہم آپ کے سامنے یہ بھی رکھ رہے ہیں کہ بھئی دو ہزار کا نوٹ کون چورا رہا ہے تو کیش سنکٹ آٹھ راجیوں تک پھیل گیا ہے اب دو سے تین دنوں میں بہتر ہونے کی حالات بتا جا رہے ہیں تو سوال آپ کے سامنے دو ہزار کا نوٹ کس نے دبایا کون چورا رہا ہے کون یہ سازش کر رہا ہے جیسا کہ شیورات سنگھ جوان دعویٰ کر رہے ہیں دو ہزار کا نوٹ کس نے دبایا یہ سوال اٹنا لازمی ہے اور یہ بات کس نے کہی مدھے پردیش کے مکہ منتری شیورات سنگھ جوان سازش کی بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ آئیے سنتے ہیں پندرہ لاکھ کروڑ روپے کے نوٹ بجار میں تھے اور آج سال سولہ لاکھ کروڑ کے نوٹ چھاپ کے بجار میں بھیجے گئے ہیں لیکن دو دو ہزار کے نوٹ کمہ جا رہے ہیں کون دبا کر رکھ رہا ہے کون کیس کی کبھی پیدا کر رہا ہے میرے بھائی اور بھائی یہ بھی سلن رہے ہیں تاکہ دکت میں پیدا ہو اور دکت میں پیدا ہونی کے بعد پھر کوئی میں کوئی گل مل کر دو سرکار بھی سکتی سے کاروائی کرے گی تو نوٹ بندی کے ساتھ کئی لوگ اسے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں مگر کیا ہے مدہ اس وقت میرے ساتھ کانگریس کی پروکتہ پریانکا چطرویدی جڑ رہے ہیں پریانکا دیکھئے پہلا سوال دو ہزار کا نوٹ غائب ہو رہا ہے شیورا سنگھ چوہان اسے سازش بتا رہے ہیں اب مجھے بتائیے دیش کے سامنے آپ کیا اس سازش میں آپ کہاں تھے پریانکا پریانکا آپ سن پا رہی ہیں مجھے تو پریانکا چطرویدی سے ہمارا سمپر ٹوڑ گیا ہے مگر شیورا سنگھ چوہان سیدھا ایک طرح سے حملہ کانگریس پر ہی کر رہے ہیں مگر یہ سوال اٹھنا لازمی ہے چلیے بی جے پی سے راکیش ترپارٹھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں راکیش گجرات سرکار نے کہا کی صاحب ہم نے تو ایک ہفتے پہلے ربی آئی کو بتا دیا ربی آئی نے کچھ کیا نہیں مکہ منطری شیورا سنگھ چوہان اسے سازش بتاتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک رہا کسی اور پر پھوڑنا مگر ذمہ داری نہیں لینا جواب دے ہی نہیں تیہ کرنا راکیش دیکھیں وشاہد جی یہ سمسیہ ہے اس سمسیہ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا سمسیہ بھی جلدی دھوننے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلدی سمسیہ کا سمسیہ گلے گا مگر راکیش سوال یہاں پر یہ ہے دیکھیں جنتہ کو ایک سمسیہ ہے اور کچھ لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ نوڑ بندی سے اب تک حالات سامان نہیں ہوئے مگر سرکار کا رویہ ایسا لگ رہا ہے کہ دوسروں پر ٹھیک رہا پھوڑنا جواب دے ہی نہ لینا اور آر بی آئی آر بی آئی پوری طرح سے سست دکھائی دے رہی ہے راکیش نہیں اس میں جرور کچھ بجی ایجنسیوں کو جن کو کام دیا گیا تھا انس کے دوارہ کچھ لاپروہیاں بڑھتی گئی ہیں اور اس پورے معاملے کو آر بی آئی سوہن دیکھ رہا ہے ویٹر منترالہ بھی اس معاملے کو لے کر کے کمدھیر ہے جو سمسیہ ہیں ان سمسیہوں کا جلدی زمانہ ڈھوگ لیا جائے گا مگر مجھے یاد ہے نوٹ بندی کے دوران بھی کہا گیا تھا ایک ہفتے راکیش آپ کو یاد ہے کتنے دن تک وہ معاملہ کھچا تھا اب آپ دو یا تین دن کہہ رہے ہیں تو کیا میں مان کہ چلوں دو یا تین دن نہیں بیس یا تیز دن نہیں ایسا نہیں ہے جلدی سے جلدی ہی سمسیہ کا سمانہ ڈھوگ لیا گا اور یہ سمسیہ سبھی جگہوں پر ہیں ایسا نہیں ہے کچھ سیلیکٹیو جگہوں پر اس طرح کے سمسیہ ہیں ان سمسیہوں کا بھی سمانہ ڈھوگ لیا جائے گا راکیش آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ پریانکا چاترویدی جڑ گئے ہیں کانگریس سے پریانکا بکول شیورات سنگھ چوہان یہ ایک سازش ہے تو مجھے بتائیے پریانکا آپ ایسی سازش کیوں کر رہی ہیں اس دیش میں دیکھیں ایک کہاوت ہے وناش کالے وپرید بودھی جب سے یہ نوٹ بندی کی شروعات ہوئی اور اس کا شریک اس نے لیا تھا دیش کے پردھانونسی نریندر بودھی جی نے لیا تھا دیش کی جنتہ سے تین وادے کیے تھے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کیشلس ایکانومی کے چکر میں پورے دیش میں لیس کیش ایکانومی کر ڈالی ہے جہاں پہ لوگ اپنا خود کا پیسہ ایٹی ایم کے ذریعے نہیں پا پا رہے ہیں یہ وہ سرکار ہے جو دو سو بہتر سی دیش کی جنتہ سے لے کر آئے تھی ان امیدوں پہ کہ جو جو اردھ ویوستہ میں تکلیفیں ہیں ان کا سبھار یہ کریں گے یہ ان کی عادت بن شکی ہے مدھی پردیش سے آپ نے یہ بھی سنا کہ کٹھوا جیسے ریپ معاملے میں کہا گیا کہ پاکستان کا انہیں ہاتھ ہے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شیورات سنگھ چوہان اپنی ذمہ داری نہ سمجھ کر اپنی سرکار کی ذمہ داری نہ سمجھ کر آروپ وپکش کو لگا دیتے ہیں اگر وپکش کو ہی ساری ذمہ داری سنبھالنی ہے میں کہہ سکتی ہوں اور بلکل کانسیدنس کے ساتھ سے کہہ سکتی ہوں کہ 2019 میں دیش کی جنتہ وپکش کو ہی ذمہ داری دے گی سرکار جلانے راکیش ترپاٹی دیکھئے پردھان منتری نے آپ کو یاد ہے نوٹ بندی کے دوران کہا تھا کہ آپریشن ہم سوست ویکتی پر ہی کرتے ہیں مجھے لگ رہا ہے راکیش وہ جو آپریشن کیا تھا سوست ویکتی پر اس کی ویراثت ہم اب بھی جھیل رہے ہیں راکیش نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ کچھ تقریقی سمسیائیں ہیں اور ان تقریقی سمسیائیں اس کا نوٹ بندی سے کوئی بہت سیدھا لینا دینا نہیں ہے کچھ اس کے پریبھاو ہو سکتے ہیں کچھ آنسی کبھاو اس کے ہو لیکن یہ تقریقی سمسیائیں پریانکا کیا آپ اسے نوٹ بندی سے جوڑ کے دیکھتی ہیں یا کچھ اور دیکھیں یہ بلکل ابھیسار جی یہ مانی ہوئی بات ہے جب سے نوٹ بندی ہوئی ہے آپ راجستان میں ابھی کیونکہ ایک ساتھ اتنے سارے راجیوں میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے راجستان جائیں مدھے پردیش جائیں تو آپ آدھے سے زیادہ ایٹی ایم بند پڑے رہتے ہیں تو یہ آج سچائی سامنے آ رہی ہے دیش کے سامنے کہ کس طریقے سے ارث ویعاوستہ کو تہس نحس کرنے والی ہے سرکار دیش کی جیڈی پی رفتار کو گھرانے والی ہے میں ابھیشار میں کیونہ اتنی بات بہت بہت جوڑو شاکتے ہیں اس دیش میں ایک بہت بڑا سبسہ تھا اس دیش میں ایک بہت بڑا سبسہ تھا جو اب تک بینکنگ سسٹم سے نہیں جوڑا ہوا تھا بارکہ انتہ پارٹی کی سرکار آنے کے بعد 30 کرون سے زیادہ دو خاتے ہم نے کھولنے کا کام کیا ہے اس کے کارن بھی آج بینکنگ سسٹم میں ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت جلدی ان سمجھوں پر ہم سمجھان روڑیں گے لیکن جنہوں نے اب تک پورے دیش کو بینکنگ سسٹم سے ایک بڑے سبکے کو ونچے کچھا تھا آج وہ پرشن اٹھا رہے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ راکیش ترپاٹی اور پریانکا چاترویدی چرشاہ میں شریک ہونے کے لیے دو ہزار کے نوٹ کی کہانی بھی ہم آپ کو بتانے والے آج کی بڑی خبر میں اس سنکٹ پر ہمیں بنے ہوئے ہیں جہاں آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کو پردھان انتری بودی نے نوٹ بندی کی تھی پانچ سو ہزار کے نوٹ غائب ہو گئے تھے آپ کو یاد ہے ایک اپلبدھی کے طور پر موڈی جی نے اسے پیش کیا تھا دو ہزار کے نوٹ بازار میں اتارے گئے اب کیا حالت ہے آپ کے سامنے پہلے کھلے کی دکت اب نوٹ غائب ہونے کی شکایت اور یہ آروپ کوئی اور نہیں شیورا سنگھ چوان لگا رہے ہیں تو کیش قلت سے دلی بھی اچھوٹا نہیں ہے یہاں پر بھی قلت ہو رہی ہے دلی کے خانپور علاقے میں پڑھتال کی گئی ہے وہاں کیش نہیں ملنے سے لوگ پریشان ہیں کہ اپنے کیش نہیں شکای نوٹ ہونے متizen دلی روٹ 갈بی کچھ اپنے کیented اسے جسے ہیں وہاں بھی سام کو ایک ملا بہت دکت ہوتی ہیں بہت دکت ہوتا ہے وہاں بہت دکت ہوتی ہیں بہت دکت ہوتا ہے اب یہ تو ہمیں جیب میں دس اپنے پڑے ہوئے نہیں ملن ملن نہیں ملن نہیں ملن کہ گارڈ نے انپورمیشن دیئے نہیں ملن کہ اے اییٹیو میں کیش نہیں ہے ایسا اس ایٹی ایم کے اندر دو جاگہ نوٹ ہوتا ہے کہ پانچ سوٹ نوٹ نہیں ہوتا ہے کہ بہت ہی کم ہوتا بہت ہی کم تو ہمارا سوال یہ کہ کیا مدھ پردیش کے مکھی منتری شیوراد سنگھ جوان دو ہزار روپے کے نوٹ کے غائب ہونے کو سازش اس لیے بتا پا رہے ہیں کیونکہ وہ کیش سنکٹ سے جوجنے میں پوری طرح سے ناکام ہیں کیونکہ مدھ پردیش کے لوگوں کو ایٹی ایم سے کیش نکالنے میں زبردست دکت پیش آ رہی ہے دیش میں نوٹ بندی کے بعد اب نگٹ بندی ہو گئی ہے مدھ پردیش کی بات کہیں تو مدھ پردیش کی بینکوں میں کیش کی قلت ہو گئی ہے جہاں تک ایٹی ایم کی اس کا سوال ہے تو وہاں ایٹی ایم میں بھی لوگوں کو پیسے نکالنے میں دکت ہو رہی ہے ہم بھوپال کے بٹن مارکیٹ کے ایس بی آئی کے ایٹی ایم پہ ہیں دراصل یہ ایٹی ایم کا بڑا کاؤنٹر ہیں یہاں ایک نہیں تین مشینیں لگی ہوئی ہیں اور یہ ساری مشینوں میں پیسے تین دن سے نگدی نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر بورڈ لگا ہے نو کیش کا اور یہ بورڈ پیسے تین دنوں سے یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں جو گارڈ بیٹھے رہتے تھے انہوں نے تین دن سے یہاں آنا بند کا دیا ہے اور یہ تینوں مشینیں یہاں بند پڑی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ کیش نہیں ہے یہی آلم بھوپال میں کچھ اور جگہوں کا بھی ہے مگر سب سے بڑی جو دکھت ہو رہی ہے وہ ہے جو ایس بی آئی کے جو کاؤنٹرز ہوتے ہیں ان جگہ پہ بینک میں جتنا پیسہ مانگا جا رہا ہے اتنا نہیں مل رہا ہے گراہ کو اور جہاں تک بات ہم ایٹی ایم کی کریں تو وہاں یہی بورڈ ٹنگے ہوئے دکھ رہے ہیں پرائیویٹ بینکوں میں بھی تھوڑی بہت کلات ہیں مگر ادھیکتہ جو گراہک ہوتے ہیں وہ ایس بی آئی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ہوتے ہیں اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا یہ بڑا سینٹر ہے اور یہاں پر نو کیش کا بورڈ پسلے تین دنوں سے سب کو مو چڑھا رہا ہے جو کہنا تھا سو کہہ دیا جو سننا تھا سو سن لیا اگر اب بھی انتجار ہے اصل خبروں کا تو پھر ماسٹر سنوار سے شکروا رات نو بجو یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے